تو فرنیڈز اگر آپ بھی پاکستانی کپتان محمد رزوان کو ٹی ٢٠ کی رڈ میں ایک اچھا کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک لازم طرح کر دیجئے گا پہلا ٹی ٢٠ میچ پاکستان پر مقابلہ آسٹریلیا بریس بین کے مقام پر آیا محمد رزوان کے چھکوں اور چھاؤں کا طفان جس نے آسٹریلوی برڈز کو دن میں تارے دکھا دیئے آسٹریلوی برڈز کو پہلا ٹی ٹی میچ میں محمد رزوان نے آڑے ہاتھوں لے لیا اور ساتھ ہی پاکستان کے لیے فاسٹس سنجری سکور کر ڈالی محمد رزوان نے آج بہت بڑا وائلڈ ریکارڈ بنا کر اکڈالا پاکستان کے ریٹ ٹی میچ جیت گئی محمد رزوان کی بیٹنگ کی ہائی لائٹس پہلا ٹی میچ میں آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کا ایکن کو پوش کر دیں تاکہ آپ کو کرٹ کے حوالے سرٹس ابیٹ وقت پر ملسکیں اور کومنٹ باکس میں ایک خوبصورہ سا کومنٹ محمد رزوان کے حوالے سے لازم دور پر کیجئے گا تو فرنڈز پہلا ٹی 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 میچ جو پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کا درمیان پرسپین گیبا کے مقام پر کھیلا گیا اس میں پاکستانی کپتان محمد رزوان نے ٹاوز جتگر پہلے باولنگ کروانے کا فیصلہ کیا شاہین شاہ آفریدی اور نصیم شاہ کے شاندار سپیل نے پاکستان گرل ٹیم کو پاور پلے میں ہی میچ جتوا دیا آسٹریلی گرل ٹیم کے پاور پلے کے اوورس میں ہی چھتیس رنڈز پر چار کلائڈی پوزنگ کی راہ لوٹ چکے تھے شاہین شاہ آفریدی نے بھی دو کھلانوں کو آؤٹ کیا اور نصیم شاہ نے بھی دو کھلانوں کو آؤٹ کیا پھر آسٹریلی بیٹرز جنب سے ہمیں کافی کاؤنٹر اٹیک دیکھ رہو ملا اور گرن میکسپل ساتھ نے مارکس ٹوئنس نے تو تباہ ہی مچا دی اور ٹیم ڈیویڈ نے لاسٹ کے اوورس میں کافی تباہ کن بیٹنگ کی اور بارہ گردوں پر پنٹالیس رنڈز ٹھوک کر پاکستان کو ایک ہائیس ٹوٹل فرام کر دیا پاکستان کو پہلے لیٹری میچ جیتنے کے لیے ایک سو پچانوے رنڈز درگار تھے اور پاکستان کی جنب سے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے بابر عظم اور ساتھ نے محمد رزوان دونوں نے آتے ہی تباہ ہی مچا دی پہلے چھے اوورس میں پاکستان کے لیے پیسٹھ رنڈز سکور کر ڈالے بابر عظم آؤٹ ہوتے ہی چلا محمد رزوان کے چھکوں اور چھوک کا توفان بریس بین گیبہ کے مقام پر محمد رزوان کا چلا شو محمد رزوان نے آٹھ بلندوبار چھکے اور گیارہ چھوکی ملز سے پاکستان کے لیے انچاس بال پر فاسٹر سنچری کرنے میں کامیاب ہو گئے پاکستان کی ریٹیم کو آخری چار اوورس میں اٹھالیس رنڈز ریکوائر تھے اور گریز پر موجود تھے عرفان خان نیازی اور جہانداد خان دونوں نے چار بلندوبار چھکوں اور دو چھوکی ملز سے یہ ٹارگٹ عبور کر لیا اور پاکستان کی ریٹیم چار وگٹ سے پینٹرڈوی میچ آسانی کے ساتھ جیت گئی اور محمد رزوان نے آج ایک بار پھر سے ہسٹورک فتح آسٹریلیا کے گراؤنڈ پر درج کر ڈالی تو فرنس آپ کو محمد رزوان کی پینٹرڈوی میچ میں بیٹنگ کیسے لگی اپنی قیمتی راکہ ظاہر کومنٹ باکس میں کٹ دیشئے گا